جو فرینڈز کیسے ہیں آپ چلیے پھر آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریسی بھی لے کر کے آئی ہوں جسے آپ بنا کر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چاہے آپ کوئی فیسٹیبل ہو یا ویسے چائے کے ساتھ کھانا ہو یا پھر آپ کو کچھ ناشتہ بنانے میں سامنے لگے تو آپ اسے بنا کر کے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اسے بنانا اتنا آسان ہے اور آج اسے ہم ہیل دی بنائیں گے تو اس کی جو ہم مٹری بنانے والے ہیں بہت ہی شاندار اور ٹیسٹی لگے گی جسے آپ کافی سمیہ تک سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے بنانا بھی آسان ہے گھر میں رکھی سامان سے کرسپی اور کورکورا بنائیں گے بس کچھ خاص ٹریک میں بتاتی جاؤں گی ان کا آپ وشش دھیان رکھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کیپ نہ کریں تاکہ آپ کو جو مین مین انکڈینس ہے اس کے بارے میں پتا رہے اور ہاں فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب چرور کریں بیل آئیکن کو بھی چرور پریس کریں تو چلیں فرینڈز اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تریکوٹ ویش نوی کیچن آج کی ریسپی بہت ہی سمپل ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ایک کٹوری گی ہوں کا آٹا اور ساتھی میں ہم نے اس میں لیا آدھی کٹوری سوجی تو سوجی جو لیا ہے نا ہم نے اسی سے اس کے اندر کرسپی پناہے گا اور ٹیسٹ ہی بہت لگے گی اب اس میں سوادہ نسان نمک ڈال دیجئے اور جیسے ہی نمک ڈال دیں گے نا اسی کے اندر آپ کو گی کا یوز کرنا ہے آپ ایسے آئیل کا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسی سٹیس پہ گی ڈالیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اور ہمیشہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ گی جو آپ ڈالتے ہیں نا اسے آپ اسی سٹیس پہ ڈالیں اس سے کیا ہے مٹری جو ہم بنا رہے ہیں وہ بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنے گی سواد بھی بہت اچھا آتا ہے اس سے تو آپ کو اس کو آٹے کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے ویسے آپ آئیل کا یوز کر سکتے ہیں پر میرے کہنے پر اس جگہ آپ اس میں گی کا یوز کریں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب میں نے یہاں دیکھئے پالک کو اچھے سے دھو کے کٹ کر کے یہاں رکھا تھا تو ہم اس میں یہ پالک جو ہے ڈال دیں گے تو پالک کی مٹری بنائیں گے اور جب آپ اس میں پالک ڈال دیں گے نا تو فرینڈز یہ کافی ہیلدھی بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم پالک کی مٹری بنانے کے لیے ابھی صرف میں نے اس میں پالک اور نمک ڈالا ہے ہے نا ابھی اس کے اندر کچھ مسالے اور ایٹ کریں گے جس سے اس کا ذائقہ اور بڑھ جائے گا تو یہاں پر میں نے اسے آٹے کے اندر پہلے اچھے سے مکس کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں میں نے اس میں ڈالیا تھوڑی سی اجوائن اجوائن کو ہاتھوں سے کریش کر کے ہاتھوں میں مطلب اس طرح سے مسل کے پھر ڈالنا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا بڑھ جاتا ہے اور اجوائن ڈالنے سے یہ نقصان بھی نہیں کرتے ہیں کوئی بھی ایسی ریسیپی جس میں آپ اجوائن ڈال سکتے ہیں تو اس میں ضرور ڈالیں یہ پیٹ کے لیے ہزمے کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں آپ کو اس کا ڈو جو ہے تھوڑا سخت لگانا ہے سوفٹ نہیں کرنا ہے زیادہ تو اسی لیے میں نے کہا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو پانی ڈالنا ہے جس سے کہ آپ کی جو یہ ڈو ہے وہ سوفٹ نہیں بنے پتلا نہیں بنے اور اس طرح سے کر کے آپ کو اس کا ڈو لگانا ہے تو فرینڈز آپ کو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے کسی اوکیشن کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کوئی فنکشن ہے تیوہار ہے یا پھر کچھ اور دیوالی بھائی دوچ ایسے کسی فنکشن کا ویٹ نہیں کرنا آپ اسے بنا کے سٹور کر کے رکھیں جب بھی کوئی گیسٹ آئے مہمان آتے ہیں یا پھر گھر میں کسی کو سوف کرنا ہو یا پھر ویسے ہی من کر رہا ہو کھانے کا چائے کے ساتھ کیونکہ موسم بھی سردی کا آ گیا ہے اور اس میں چائے کے ساتھ دو بسکٹ یا پھر دو کچھ اس طرح کی مٹری مل جائے تو مزا ہی آ جائے تو یہاں پر میں نے دو لگا لیا ہے اب مسالہ بناتے ہیں تو یہاں میں نے لیے لال میچ پاؤڈر نمک سوادہ نسال دھنیا پاؤڈر اور ساتھی میں میں نے اس میں تھوڑا کالا نمک اور جیرہ اور کالی میچ کا پاؤڈر ڈالا ہے ساتھی کے اندر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے گرم مسالہ اور ان سب ہی کو مکس کر دیں گے اور اسی کے اندر میں نے مہگی مسالہ بھی ڈال دیا ہے اور اسی کو ہم سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس مسالے کو یہ مسالہ آپ بنا کے رکھیں تو بہت ہی اچھا رہتا ہے اب میں اس مسالے کا یوز کیسے کرنے والی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آپ سوچیں گے ابھی تو میں نے صرف دو لگایا ہے جس میں میں نے صرف نمک ڈالا ہے گھی ڈالا ہے اور کچھ ڈالا ہی نہیں ہے تو اس مسالے کا کہاں یوز کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے دو لگا کے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ بھی دیا تھا کچھ دیر پانچ دس منٹ کے بعد میں ہمیں اس کو ایک بار پھر سی لوسٹ لگا لیں گے اور اس کی اس طرح سے لوئی توڑ لیں گے اور اس لوئی کو ہمیں اس طرح سے بنانا ہے اور اس کو چپاتی کی طرح بیلنا ہے تو بس آپ اس طرح سے اس کو بنائیے ہلکا سا آٹا ڈسٹ کریے اس پر اور اس کو چپاتی کی طرح بیل دیجئے بس آپ کو یہ دیا نگنا ہے اس کو آپ کو پتلا بیلنا ہے اور زیادہ آٹا اس کے اوپر نہیں لگا رہنا چاہیے نہیں تو جب ہم مٹری کو فرائی کریں گے تو اس میں تھوڑا آٹا رہ جائے گا آئل کے اندر چلا جائے گا تو اس لئے زیادہ آٹا اس میں ڈسٹ نہیں کرنا ہے بس اتنا ہو کہ یہ چپاتی میں ہی اچھے سے لگ جائے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا اس میں پالک بھی ہے اور ایک اور خاص بات بتاتی ہوں آپ کو اگر آپ کو بچوں کے لیے بنانی ہے تو آپ اس مسالے کو اس میں یوز نہ کریں صرف اسی طرح سے مٹری بنا دیں اور اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ پورا پروسیزر کریں تو دیکھیں میں نے یہ چپاتی بھی لیا اس پہ میں نے اس میں گھی لگا دیا ہے تو آپ بھی اسے ایک چمچ اس پہ گھی لگا دیجئے اچھے سے پوری چپاتی کے اوپر فیل آ دیجئے اب یہ پوری چپاتی پہ میں نے گھی لگا دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے گھی بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے گھی بہت اچھے سے لگانا ہے کیونکہ یہ جو مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ اب اس کے اوپر فیل آئیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح ہے تو یہاں پر میں نے یہ مسالہ اس کے اوپر اس طرح سے فیل آ دیا ہے چاروں طرف آپ چاہے تو چمچ سے یا ہاتھ سے اس کو اس طرح سے اچھے سے لگا سکتے ہیں جیسے میں لگا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے آپ کو بھی اس کو لگا دینا ہے اور چونکہ ہم نے اس پہ جو گھی لگایا ہے اگر آپ اس مسالے کو اس طرح سے نہیں لگانا چاہتے تو تھوڑا سا میدہ لیجئے اس مسالے کے اندر ڈالیے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر کے لیکوڈ سا پیسٹ بنا لیجئے پھر اس چپاتی کے اوپر فیل آ دیجئے اور یا پھر جیسے میں نے کیا ہے ویسے کر دیجئے اب اس کا رول کرنا ہے تو رول آپ کو اس کو تھوڑا سا دباتے ہوئے کرنا ہے تاکہ اندر اس پیسٹ نہیں رہے اور اس طرح سے کرنے کے بعد میں آپ اس کو اس طرح سے رول کرتے رہیے تاکہ اچھے سے یہ مسالہ بھی فیل جائے گا اس میں اچھے سے اور رول بھی اچھا ہو جائے گا اب اس کے بعد میں اس کو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے فریزر میں سیٹ رونے کے لیے رکھ دیجئے اس سے کیا ہوگا یہ کافی اچھے سے سکت ہو جائے گا اور کٹنگ کرنے میں بھی آرسانی سے آ جائے گا اور اس کے بعد میں اس طرح سے اس کو کٹ کر لیجئے جیسے میں کٹ کر رہی ہوں بس سائز آپ کو تھوڑا سا نارمل رکھنا ہے زیادہ بڑھا رہی کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے تو یہ جو پالک کی مٹری ہے بہت ہی تیسٹی اور ہیل دی بھی ہوتی ہے ایسے کوئی پالک نہیں کھاتا اس طرح سے سبھی اس پالک کو کھا لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہلکے ہاتھوں سے ایسے تھوڑا سا پریس کر دیجئے تاکہ یہ اچھے سے بن جائے تو میں نے سبھی کو اسی طرح سے بنایا ہے ہاتھوں سے اس کو تھوڑا سا شیپ اچھے سے دے دیا ہے کیونکہ فریزر میں رکھ دیا تھا ہم نے کچھ دیر کیلئے تو یہ سیٹ ہو گئی اچھے سے تو آپ کو اس کی کٹنگ کرنے میں بلکل دکھت نہیں آئے گی اور اس طرح سے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سبھی کو پریس کر دیجئے اور یہ ہماری جو ہے مسالے والی پالک کی مٹری بن کر تیار ہے کیونکہ ہم نے میتھی کی مٹری کھا لی ہے سادہ مٹری بھی کھا لی ہے آج ہم پالک کی مٹری یوز میں لیں گے اب کیا کرنا ہے اس کو اٹھائیے پلیٹ میں رکھئے اور دوسری طرف میں نے کڑائی میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب وہ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہمیں صرف ان کو نکالنا ہے آئل کے اندر سے تو گرما گرم آئل میں سے آپ کو اس کو نکالنا ہے لیکن آپ کو دوسری ٹریک کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو یہاں پر آئل جو ہے گرم رکھنا ہے پہلے پھر لو فلیم پر یا میڈیم فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے اس کا ریزن ہے اس کا ریزن کیا ہے اگر ہم اس کو لو فلیم پر یا میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے تو کافی کرسپی بنے گی اور اندر تک بہت اچھے سے سکھ جائے گی جسے آپ کافی سمیں بعد بھی کھائیں گے تب بھی آپ کو یہ کرکوری اور سافٹ لگے گی تو بس اسی لیے آپ کو لو فلیم پر یا میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے شروع میں اوائل گرم رہنا چاہیے تاکہ یہ ایک دوسرے کی چپکے نہیں اور اچھے سے تھوڑا فرائی ہو جائے اور اتنا گرم بھی نہیں کی یہ ڈالتے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے نا تو کچھ ان باتوں کا آپ کو جھان رکھنا ہے اب آپ ایک کٹچی لیجئے اور کٹچی سے اس کو اس طرح سے پلٹتے رہیے اس سے کیا ہوگا کہ یہ دونوں طرف سے کافی اچھی کرسپی ہو جائے گی سکھ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دیری دیری اس کا کلر چینج ہو رہا ہے نا اسی طرح سے ہمیں اس کا کلر چینج ہونے تک تھوڑا سا اور پکانا ہے تو اس کو تھوڑا اور ہم کرسپی کر لیتے ہیں تو جیسے یہ کرسپی ہو جائے گی تو ہم اس کو نکالنے لگ جائیں گے ابھی اس کو میں کنٹینیو چلا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے سکھ جائے سبھی طرف سے یہ دیکھئے میں نے نکال لیا اس کو بہت شاندار اور ٹیسٹی ہماری پالک کی مٹری بن کر کے تیار ہے تو فرنس میں نے جو آپ کو خاص ٹریک اس میں بتائیے اس کا وشش جان رکھیں تاکہ آپ کو اس میں بنانے میں بالکل دکت نہیں آئے تو اس طرح سے ہم نے یہ ساری مٹری نکال لیے باقی اور جو بچے ہوا بیچ ہے اسے بھی ہم اسی طرح سے نکال لیں گے تو یہ ہماری پالک کی مٹری بن کر کے تیار کاوے کرسپی بھی ہے کرکری بھی ہے تو فرنس مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئے گی اور میری کہنے پر ایک بار آپ اسی طرح سے پالک کی مٹری ضرور بنائیں تو کیسی لگی آپ کو یہ پالک کی مٹری اب آپ کو لگتا ہے اس کو کسی کے ساتھ کنا ہے چائے کے ساتھ یا ویسے ہی یا مہمانوں کو سرب کرنا ہے آپ آرام سے اور آسانی سے اسے سرب کر سکتے ہیں چلو میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسی کرسپی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں کس طرح سے ہاتھ میں ہی پوری چور چور ہو چکی ہے اور جیسے جیسے تھنڈی ہوگی اور بھی کرسپی ہو جائے گی موسیقی